بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ہم اپنا آئین کے لیے 1973 کی آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے اور دن ہر پاکستانی کے لیے ایک تاریخ دن ہے مگر خاص طور پر میرے لیے بطور چیمن پاکستان پیپلز پارٹی اور بطور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کا بیٹا ایک بہت ہی اہم دن سمجھا جاتا ہے اس دن پہ 10 اپریل 1973 پاکستان کی آئین کا وفاقی اسلامی متفقہ آئین کا بنیاد رکھا گیا اور جناب سپیکر پاکستان کی تاریخ میں نے بہت مشکلات رکھا سامنا کیا اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے عوام نے پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے سماجی کارکنوں نے ان مسائل کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے جیت پی چکے ہیں عامریت کا ہم نے مقابلہ کیا ایک نہیں دو تین تین عامروں کو ہم نے بگائے ہیں پاکستان ایک زمانے میں زمین کے طور پہ ٹوٹ پی چکا تھا اگر ہم وہ بھی بہران کا مقابلہ کر کے آگے بھرے اور آج اگر یہ آج یہ وفاق موجود ہیں پاکستان اکھٹا ہے تو جو زنجیر یہ چارے صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک ایک قوم پوری دنیا کو نظر آرہا ہے تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جور کے پاکستان بناتا ہے دس اپریل ہمارے لیے ایسا تاریخی اور اہم دن ہونا چاہیے کہ ہمارا سیلیبس میں یہ دن موجود ہونا چاہیے ہمیں آنے والے نسلوں کو اس دن کے بارے میں سکھانا چاہیے تاکہ ہر پاکستانی کو پتا ہو کہ اے 1947 جب پاکستان بنا تھا تو دوسرا 10 اپریل 1973 جب ہمارا آئین کا بنیاد رکھا گیا یہ دن خوشی کے دن ہے جمہور کی فتح کا دن ہے 10 اپریل 1973 پاکستان کے آئینی سفر کی ابتدا کا دن ہے آج ہماری پچاس سال کی جد و جہد کے یوم تاسیس کا دن ہے خوشی کے ساتھ یہ دن ہمارے لیے اس جمہوریت اور آئین کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے شہید زلفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے ملک بکھرے ہوئے لوگوں کو اکھٹا کیا اس پارلمان میں سب کو اکھٹا کیا اور اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلمانی آئین دیا 1973 کے آئین کے خالق قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کو 1973 میں اس ملک دیا غریب کو آواز دیئے عوام کو حکومت دینے کا سزا میں شہید زلفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا اور اس بات کی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آئین کا دفاع کرنا تھا جنہوں نے آئین کا حفاظت کرنا تھا آئین کے خلاف جو حملے کرنے تھے ان سے بچانا تھا وہ لوگ جو ہے اس جرم میں شامل تھے اور ایک عامر اس ملک پہ مسلط کیا گیا اس عامر نے اس ملک میں انتہا پسندی اور دیشتگردی کی بوجھ ڈالا گیا جس کا مقابلہ ہم آج تک کر رہے ہیں اس عامر نے نفرت کی سیاست کا انتقام کی سیاست کا وہ بوجھ ڈالا گیا جس کا ہم آج تک مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ دن نائنٹین ایٹی سکس میں وہ بھی دس ایپریل پہ ایک نہتی لڑکی لہور پہنچی تھی اور اس عامر کو لڑکاری اس عامر کے خلاف کھرا ہوئے اور پورے پاکستان اس نہتی لڑکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھری رہی پاکستان کی عوام نے ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا اس ایک نہتی لڑکی کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی زیاء الحق کی عامریت کے بنیادیں ہلا دی گئیں دس ایپریل نائنٹین ایٹی سکس سے پہلے بھی نائنٹین سیونٹی ون کی طرح ملک میں تاریخی تھی معایوسی تھی مگر شہید موطرمہ بین ازی بھٹو نے آ کر روشنی کی شمع جلائے جمہوریت کی بحالی کا آئین کی بلدستی کا سفر شروع کی یہ سفر یہ جدوجہد چلتی رہی اور شہید موطرمہ بین ازی بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کا بہاری کے لیے تیس سال جدوجہد لڑتی رہی ہمارا منشور تھا ہمارا فلسفہ تھا لیکن ایک جو بنیادی نکتہ ہوتا کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کو بحال کرو اور افسوس کے ساتھ آمیر جنرل زیا الحق کے بعد ایک اور آمیر آیا جنرل پرویز مشرف اور اس نے جو بیج پوئیں ان کے نتیجے میں آج بھی ہم انتہا پسندی اور دیشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں آج بھی اسی قسم کا جو نفرت کی سیاست نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ جو جالی سیاست دان جو ہر آمیر کھرا کر دیتے ہیں تو اس آمیریت نے بھی کچھ جالی سیاست دان کچھ کٹ پٹلیا کھڑے کیے اور آج ہر وہ شخص جو آمیریت سے فائدہ لیتا ہے جو غیر جمہوری دور سے فائدہ لیتا ہے وہ آج بھی ایک ہی جگہ جمع ہے ایک ہی پرچم تلے جمع ہے اور وہ طریقے انصاف میں چاہو وہ جنرل زیا کا دور کا جنرل مشرف کا دور پہ کہو وہ آج بھی اسی نفرت کی سیاست اسی تقسیم کی سیاست اسی غیر جمہوری سیاست پہ چلتے آ رہے ہیں اور جب ٹو تھاؤزن این سکس نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے قیادت شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر اوف ڈیموکریسی بھی دسکت کیا کہ ہم اپنی منشور پہ الیکشن لریں گے ہم اپنے اپنے جماعتے کے قیادت سنبھالیں گے ہم ایک دوسرے کے مخالفت کریں گے مگر الیکشنز میں مخالفت کریں گے جب ہم حکومت میں آپ میں ہیں تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں ہم اپنے مخالفت کوئی اتنا جگہ نہیں دیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے اس کی وجہ سے کہ دو بڑے جماعتیں آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے اسی اور کو فائدہ نہ ہو بنیادی وجہ کہ ہم نے اس ڈاکیمنٹ پہ دسکت کیا تھا وہ یہ تھا کہ چاہ وہ 1973 کا 1973 کا کیا لیٹ سیونٹیز کا پی این اے کا موومنٹ ہو یا یہ جو سیلیکٹڈ تماشا ہمارے سامنے دوہزار کیارہ سے اکھڑا کیا گیا ہے جب سیاست دانوں جمہوری کو تو کہ درمیان اتنا بڑا فکتان پیدا ہو تو ضرور اس کا فائدہ غیر جمہوری کو اتھو اٹھاتے ہیں اور جب سے ہم نے چارٹر او ڈیموکرسی پہ سائن کیا تے کیا کہ ہم 1973 کی آئین کو بحال کریں گے ہم سیاست ایک دائرہ میں رہ کے ایک دوسرے کے خلاف کریں گے تو اسی وقت وہی غیر جمہوری کو اتھے اپنا سازش پہ کانا شروع ہوگی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں جمہور کو طاقت ملتا رہا تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے نیا سیاست میں جگہ ہوگا نہ پارلمان میں جگہ ہوگا نہ ان کا کاروبار میں جگہ ہوگا نہ ان کا ہمارا بریوکرسی میں اہم اہم عودے ملیں گے تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کے خلاف اس چارٹری اور ڈیموکرسی کے خلاف ایک سازش شروع کیا تھا اور جہاں ہمارا تو کامیابیت تھے ہم نے نائنٹین سیونٹی تھری کیا ان کو بحال کیا ہم نے صوبے ایک ان کو حقوق دیے صوبے ایک ان کا وسائل کا مالک بنایا صوبے ایک ان کو شناک دی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کائن کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جناب سپیکر جب دوہزار تیرہ میں ایک جمہوری حکومت سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومت کو دیا جا رہا تھا تو وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک پارلمان نے اپنا ٹرم مکمل کیا کسی دوسرا پارلمان کو کسی دوسرا قائد عوام کو ٹرانسفر آف پاور کروا دیا اور یہ پاکستان کی سیاسی جدو جہت میں ایک میک اور بریک مومن تھا جس کی نتیجے میں پانچ اور سال ہمیں سازشوں کے باوجود ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملا اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے دوہزار آج سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملا تھا تو پھر آپ کو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی ملا تھا جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جس کی بنیاد صدر زرداری نے ڈالا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہوا دو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہر ہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف